اللہ اکبر اللہ اکبر تب ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی کھلانے والا ہو لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے اللہ کا اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہے ہوئے ذریعہ ہے واسطہ ہے اس کا شکریہ بعد میں پہلے کس کا اللہ کا اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے اتنا مہربان ہے صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے دوپیر کھانا بھی کھلا رہا ہے رات کھانا بھی کھلا رہا ہے اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے کھلاتا رہتا ہے بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْتَتَانُ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیا دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں اور آخر میں کیا حکم دیا جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ یہ من المسلمین نہیں ہے مسلمین ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا کیا مطلب کہ کھلانے پر تو شگر ادا کر رہے ہیں لیکن اس پر اور زیادہ شگر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے لیکن کسی کو شگر کی توفیق ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے ہم پر احسان کی ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شگر بھی ادا کر رہے ہیں کیا خوبصورت دعا ہے کیا خوبصورت دعا ہے اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شگر ادا نہیں کرتے آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے نہ پہننے کی دعا آتی ہے نہ عورت سونے کی دعا نہ اٹھنے کی دعا ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں لڑکیوں سے فون پر باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے کبھی دیکھا عیسائی کو کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے جو خدا کو نہیں مانتا چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے اللہ کیا فرماتے ہیں اس کی مثال کیسے ہے چوپائیوں کی بل ہم اظل بلکہ چوپائیوں سے بھی بتر یہ قرآن کا انداز ہے قرآن ایک بات کو بیان کر کے بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لئے گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو کیا نام ہے آپ کے آپ کو جب آپ مجھ سے ایک لاکھ روپے مانگ رہے ہیں میں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ دوں گا پھر مزید جوش میں آکت نہیں بلکہ میں دو لاکھ دوں گا آپ کو تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں مسترد گویا کہ وہ غلط تھی وہ میں رجوع کر رہا ہوں بلکہ میں تو دو دوں گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بتر سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپائیوں جیسے ہیں تو ان سے بتر کیسے پہلے اللہ نے کہا ان جیسے اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بتر یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ اس تک لائے جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا ایک دم قرآن کہہ دیتا ہے قرآن ہماری منٹل اپروچ کی منٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپائیوں کی طرح کیسے ہو گئے یہ تو بڑے تمیز سے چھوڑی کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینکیو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے ایکسکیوز می کہتے ہیں ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے اس ہاتھ میں اور ایکسکیوز می ایک کولڈنگ بھی ہو جائے اور دو پیزے اور لے آئے بڑی تمیز سے ہوتل بھی بہت اچھا ہے چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ایک پنگ کے گرنے کی آواز بھی نہیں آرہی اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینٹائزر سے ہاتھ ساف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی پچاس روپے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے کہ چوپائیوں جیسے ہیں تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپائیوں سے بتر ہیں اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے کے اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپائیوں جیسے ہیں جب یہ بات آئی گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بتر ہیں یہ اولائیکہ کل انعامی بلہ مضل اس سے وہ ہزار گناہ بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے جس کے پاس ہاتھ ساف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام نہ کوئی تھینکیو کے الفاظ اس کو آتے ہیں نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتا ہے بیٹھ کے دو نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اور ان دو نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے اور میں اس قابل نہیں تھا الحمدو کا مطلب کہہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تعریف کے قابل تو وہ ہے اس کا حسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے وہ میرا حق نہیں ہے تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی دو نوالے کھاتا ہے جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس کے پر غریب آدمی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے یہ کیا ہے صرف انسان نہیں یہ کامل انسان نہیں بلکہ انسانوں میں جو عام انسان ہیں ان سے بہتر ہے موسیقی 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 موسیقی